اسلام علیکم دوستو برڈز ٹیوب کے ناظرین کو خوشاندید کہتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج کی یہ میری ویڈیو بہت فائدہ مند ہے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے مرےوں کا کاروار سٹارٹ کیا ہے یا ایسے لوگ ایسے نئے لوگ جو مرےوں کا کاروار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے گا بہت فائدہ مند ویڈیو ہے یہ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو آسٹرالوگ مرےوں کے ذریعے سمجھاؤں گا کیونکہ جو لوگ مرےوں کا کام کر رہے تھے یا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں وہ آسٹرالوگ کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ یہ اسٹریلین بریڈ ہے اور پاکستان میں کے اس ٹیم پہ اروج پر تھی اور اگنی زوال بارے فلوپ ہو گئی ہے آسٹرالوگ مرےوں کے ذریعے سے اس ویڈیو میں سمجھانا میرے خیال سے آسان ہوگا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو مرےوں کا کاروبار کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ آسٹرالوگ کسی زمانے میں اس کی بڑی مارکیٹ تھی اس کی پرائز بڑی ہائی تھی اور انہوں نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے اور اب وہ ٹائم بھی وہ دیکھ رہے ہیں جس میں یہ فلوپ ہو چکی ہے جس میں اس کا ریٹ بہت کم ہو چکا ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دیسی مریاں اس سے مہنگی ہیں میں کہوں گا کہ آسٹرالوگ وہ بریڈ ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا مریوں کا کاروبار کرنے والا انسان وہ بھی اس کے بارے میں جانتا ہوگا یہ ایک اسٹریلین بریڈ ہے جس کو لے کے آئے تھے اسٹریلیا سے واللہ والم کون لے کے آئے تھا یہ تو مجھے پتا نہیں لیکن لے کے آئے اسٹریلیا سے یہ رنگ برڈ ہے یہ زیادہ انڈے دیتی ہے وہ فلان فلان اس کی خصوصیات بیان کرنے لگے اور لوگوں میں اس کو مشہور کیا یہ وہ پہلی فینسی میرے خلال سے برڈ ہے جو پاکستان میں زیادہ مشہور ہوئی تھی سٹارٹ سٹارٹ میں اب تو بہت سی فینسی برڈ آ چکی ہیں پاکستان میں لیکن یہ اصل وہ فینسی برڈ میں سے ہے جو سٹارٹ میں سب سے پہلے پاکستان میں مشہور ہوئی تھی اور ہر کوئی اس کے پیچھے لگ گیا تھا ہر کوئی اس کا کاروبار کرنا چاہ رہا تھا تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کو لے کے آئے تھے شروع میں انہوں نے تو کافی منافع کما لیا اس سے کیونکہ یہ آسٹرالوپ سوسکس کی طرح فلوپ جلدی نہیں ہوئی اس نے اپنا کچھ عرصہ نکال لیا تھا تو جن لوگوں نے اس پہ کیسے کمانے تھے انہوں نے کما لیا پھر عوام نے دیکھا کیونکہ ہماری پاکستانی عوام بس ایک ٹرینڈ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے اس میں زیادہ تحقیق کرتی نہیں ہے کہ چیز کیسی ہے کیسی نہیں ہے بس آسٹرالوپ آسٹرالوپ آر رہی تھی تو سب اس کے پیچھے لگ گئے تو ان ڈیلرز نے عوام کو دیکھا کہ جی عوام کی لالج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو پھر دکھایا کچھ بتایا کچھ اور چیز کچھ اور دی جیسے جیسے عوام کی لالج بڑھتی گئی قولیٹی گھٹی گئی اور اس کی قولیٹی بالکل زیرو ہو گئی اب آپ سب کے سامنا ہے کہ کیا قیمت ہے اس کی تو میرے بھائیوں سے گزارش ہیں جو اس کام میں نئے انوالب ہو رہے ہیں یا نئے اس کام کو شروع کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ تحقیق کیا کریں خود بریڈ دیکھا کریں خود جا کے لیا کریں اس کے بارے پر معلومات لیں نٹ سے معلومات لیں کسی بریڈ کا نام لکھ لیں اس کے بارے میں اس جگہ پڑھ لیں کہ یہ بریڈ کیسی ہونی چاہیے اور کیسی ہے پھر اگلا قدم اٹھائیں میرے خیال سے دوستوں اس کی فلاپ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی قولیٹی جو ہے وہ بالکل لوگ ہی تھی اس پر لوگ توشنوں کا دھوکہ دینا شروع کر دیا تھا اور دھوکے میں لازمی بات ہے قولیٹی ڈاؤن ہونی ہی ہونی ہے بالکل لوگ ہی تھی قولیٹی جس کی وجہ سے یہ لیکن اگر آپ اس کا رنگ بڑھ دیکھیں گے پاکی رنگ بڑھ تو وہ بہت ہی پیاری چیز ہے اس کی ہائٹ بھی بڑی ہوتی ہے اس کا ویٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ انڈے بھی زیادہ دیتی ہے اس لیے آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ قولیٹی پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں قولیٹی کو دیکھیں تعداد کو مت دیکھیں قولیٹی کو دیکھیں گے تو چیز آپ کو بھی اچھی ملے گی پھر آپ آگے بھی اچھی چیز دیں گے میں تو یہ کہوں گا دوستو ٹرینڈ آپ ضرور فالو کریں اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب چیز لے رہے ہوں تو اس کی تحقیق کریں کسی اماندار بندے سے لیں اس چیز کے بارے میں جان پڑھ دال کریں خود نہیں پتا تو کسی ایسے بندے کو ساتھ لے کے جائیں ایسے بندے کو دکھائیں جو ان چیزوں کے بارے میں مرگیوں کے بارے میں جانتا ہوں اس کو تجربہ ہو ویڈیو زیادہ نمی ہو جائے گی بس یہ ویڈیو میری ان لوگوں کے لئے تھی خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو اس کاروبار کو نئے نئے شروع کرنے والے ہیں یا شروع کر چکے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس کاروبار کو کر رہے ہیں اس کاروبار میں بھی نئے نئے انوال ہوا ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں انشاءاللہ اسی طرح مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی جس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا جزاکم اللہ خیر